جدہ اپنا اتحاس پڑھ دے ہاں اتحاس سن دے ہاں ادھے پیچھے مقصد ہندہ ہے بیٹے کہ اسی اے دے چو سکھن ہے دنیا ہسٹوریکل جیڑیاں ہیپننگ سی اس ہیپننگ بارے جدہ دسیاں جاندہ ہے دنیا اسنو کہن دی ہے کہ اے سٹوریز نے اے کہانیاں نے پر گرمت بچ کی کیا جاندہ ہے اے ساکھیاں نے ساکھی مینز ٹیچنگ ساکھی دیار تھا ہے سکھیاں ٹھیک ہے اس طرح نیاں کچھ ہور ہیپننگز گروہنگا دیو جی دے جو جیوان بارے سی وہ اپاں نیکسٹ ویک جیڑا ہے ڈسکس کرانگے آج اپاں ایک گل سکھنی ہے بیٹا جی جی اسی گروہ دے سکھاں تیسی فالوار بڑھنا ہے فالوار بڑھنا باستے سانو اویڈینٹ ہونا پبھے گا ایسے طرح ایسی ممی ڈیڈی دے اویڈینٹ پتر اویڈینٹ تیہاں آگیا کاری پتر آگیا کاری تیہاں بڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر ایسی ٹیچر دے اویڈینٹ سٹوڈینٹ باڑھنا ہے اوڈے واسطے دو تین چیدیاں یاد رکھے ہو نمبر ایک تا ساڑے اندر ایگنورینٹ نہیں ہونی چاہی دی ایسی ایگنورینٹ نہیں ہونی چاہی دی ایسی ایگنورینٹ نہ ہوئی ہے ایسی ایگنور نہ کر گی ممی ڈیڈی دی کہی ہوئی گالے نو کدھے بھی ایگنور نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹیچر دی کہی ہوئی گالے نو کدھے بھی ایگنور نہیں کرنا دی پول کے بھی اگنور نہیں کرنا نمبر دو اندر ہمیشہ کونسنٹریشن بنا کے رکھنی ہے جو سننا ہے کونسٹینٹ مائیڈڈ ہو کے سننا ہے اندر دسٹریکٹڈ نہیں ہونا ٹھیک ہے ایپسینٹ نہیں ہوں ایپسینٹ مائیڈڈ نہیں جو ہی دا کدی بھی دوسری بات اسنو سمجھی دے سمجھ کے ہمیشہ اے سوچی دے جے میں اپنے پیرنٹس دی گل مننانگا تا میں نو پیرنٹس دیا بلیسنگز ملنگیاں ماتا پتا دی اسیس ملے گی تے جے میں ٹیچر دی ہر گل مننانگا تے میں نو سٹڈی دے بچ بلیسنگ ملے گی تے میرے اندر سٹڈی دا جو گیان ہے بہت چھیتی اسٹال ہوئے گا جے میں گرو دے ہر سکھیاں نو مننانگا گرو دا فالور بننانگا گرو پاتشاہ دا سکھ بنا گا تا پھر میں گرو پاتشاہ دی بکشش پراؤت کرانگا پھر میں نو بکشش ملے گی ہون اپاں پانج منٹ دی بریک کرانگی بیٹا جی ٹھیک پانج منٹ تو پہلا پہلا تو ہی جوین کار جانا تے پانج منٹ دی بریک تو باد اپاں question answer ہونگے تے آج جو question پہلا اسنو کیلگری تو وانس تے پھر اونا تو باد وانس تو باد ابنیت اے انگلیش دے بچ سمرائز کرنگے پھر بینی پہ گی تو رم نیک اور وہ پنجابی بچ سمرائز کرنگے آج دے ششن ہوں تے نہیں اب نیت نے کوششن ملونے سی ہے اب نیت اوکے کوششن ملونے سی پھر سمرائز کنے کنے کرنا سی آجا سمرائز جیپ نیت نے اوکے جیپ نیت نے انگلیش پہ سمرائز کرنا سی بانس نے کوششن ملونے ہیں ٹھیک ہے نا کوششن ملونے بانس نے بینی پہ گی تو رم نیک جو ہے وہ بھی پنجابیچ سمرائز کرے گی جب نیت کہل گری تو انگلیش بچ سمرائز کرے گی تیجے دے کوششن نے بانس نے پچھنے نے پھر اب نیت نے کوششن پچھنے نے بیٹے جے سمری تے تو اڈے کوڑے کوششن تے آ رہا تھے تسیم بھی کوششن پچھ سکھ دیں پتہ تسیم بات چاہے نہیں میں تو اڈے ڈیوٹی لونی سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ دی بریک بیٹا جی چار کمنٹ بات تو ہی دوبارے جوین کر لیو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ کی فتح